دیکھئے انسانوں کی اولاد کے حوالے سے بھی اور ہم اپنے حوالے سے بھی trust بھی ہم کس لیے کر رہے ہیں نا اس کو بھی سمجھیں ہماری بہت بنیادی ضرورت ہے تربیہ ہمارے شعور پیغام کیا جائے ہمارے نفس کے دائیات کو نفیز بنایا جائے ہماری انکلینیشنز آف سیلف کو پیوریفائی کیا جائے ہمارے شعور کو ڈیولپ کیا جائے وہ شعور جو علم نافع کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے ہمارے ایمان اور یقین کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ ہماری سائیکلوجیکل ہیلتھ ٹھیک رہے یہ بڑا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کا پری ریکوزٹ ہے تعلق اور تعلق کا پری ریکوزٹ ہے کہ آپ trust لیں اور trust کریں اگر آپ یعنی اگر ہم trust کا فیلیر ہو گیا ہے تو ریلیشنشپ نہیں بنے گا ریلیشنشپ کا crisis ہے تربیہ نہیں ہو سکے تعلق کی absence میں آپ کسی انسان کو content transfer کر سکتے ہیں بس یعنی ایک بندہ ہے جس کو آپ نے تون و کرہن by hook اور by crook آپ نے کہا بیٹھ جاؤ میری باتیں سنو اور میں یہ جو پڑھا رہا ہوں پڑھتے رہا اس کے بعد میں تمہیں انعام دوں گا انعام کی لالش میں بیٹھ گیا سائیکل کے انعام کی لالش میں مطلب اس طرح کی حرکتیں کر لیں آپ کچھ بھی مطلب سائیکل دے دوں گا یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا آئی فون دے دوں گا گیم دے دوں گا آئسکریم کھلا دوں گا نمازیں پڑھوا لیں گا قرآن کا حفظ کروا لیں آپ یہ سارے کام کر کے لیکن وہ تربیہ نہیں ہوگی تربیہ کا پری ریکوزٹ ہے تعلق اور تعلق کا پری ریکوزٹ ہے اعتماد حاصل کرنا دیکھیں تو یہ تین چیزیں جڑ گئی نا آپ اس پر میں اس کی تربیت کروں اس کے لیے مجھے اس سے ایک اچھا ایک اور تعلق اور رشتہ الگ چیز ہے رشتے میں وہ میرا بیٹا ہے تعلق کچھ نہیں ہے رشتے میں ہونا اور تعلق میں ہونا دو الگ چیزیں ہیں رشتے میں آپ کا بیٹا ہے شنافتی کارٹ پہ لکھا ہے امہ یہ ہیں ابو یہ ہیں آپ برد سرٹیفیکیٹ میں سب مطلب کا ہی کانوزوں میں لکھا ہے اور رشتے میں آپ ہیں ماں ہیں باپ ہیں تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا پرابلم آپ سے شیئر کرتا ہے وہ آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس کے لیے میٹر کرتی ہیں اس کا مطلب ہے تعلق ہے ٹھیک ہے تعلق اس وقت بنے گا جب ڈرسٹ حاصل ہوگا یہ جو کیس آپ نے بتایا کہ ایک بچہ ہے یہ تربیہ کا مطلب اس بچے کی مطلب شعور پہ کام نہیں ہو سکا اس بچے کی مطلب اس کے اندر پیسہ کمانی کی خواہش پیدا ہوئی اس کو کچھ اپنے کام کرنے تھے اس نے پیسے کی ضرورت تھی پیسے کمال لیے اس نے اس سے خوب تفریح کر لی چیزیں کر لی اس نے لیکن اب کام کہاں سے شروع ہوگا دوبارہ تربیہ ہی کے اوپر کام شروع ہوگا چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو نکتہ آغاز یہی ہے علم نافع سے ہی اس کا کام شروع ہوگا اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنائیں اچھے انسان سے تعلق کا پیدا ہونا اس کی ایک تعلیمی ایزیت ہوتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنائیے ایسا تعلق جو باتچیت کو ممکن کر سکے دیکھیں یہ تو آج کل کی دنیا ہے نا کہ ہم مطلب مطلب کانورسیشنز کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ بس ٹھوسیں اس کے اندر تم وہ چیز سننا نہیں چاہتے مجھے پتا ہے لیکن میں نے تمہیں کسی طریقے سے سنانی ہے اس طرح سے تربیہ تو نہیں ہوتی نا تو آپ کا تعلق بنیں پھر آپ اس کے ساتھ باتچیت کریں اور بلکل سنپل باتچیت کریں کہ بیٹا ہمیں پیسے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ہمیں زندگی کیوں ملی ہے ہم ان چیزوں پر بہت بیسک اپن اینڈڈ کوئسچنز کریں اور وہ کوئسچنز اس لیے نہیں کہ مطلب میرے ذہن میں جو جواب ہے وہ تم کب لوگ ہیں بلکہ تمہارے ذہن میں اس سے زیادہ خوبصورت جواب پیدا ہو سکتا ہے جو میرے ذہن میں آپ اس کے ساتھ باتچیت کیجئے وہ انشاءاللہ اللہ نے اس کو ایک ذہن عطا کیا ہے اور وہ انشاءاللہ مطلب میں تو یعنی بیس سال تو اس سے بھی بڑی عمر کے لوگ الحمدللہ جب انہیں توفیق ہوئی ہے مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ ایک بڑے بزرگ تھے ان کا نام انہیں بلکہ درسی کتابوں میں پڑھا ہے اللامہ قفال شاشی کوئی جانتا ہے یہ کوئی لاقف ہیں اللامہ قفال شاشی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چالیس برس کی کوئی واسطہ نہیں تھا ایسی کوئی لوہار تھے قفال تھے قفال کہتے ہیں آئرن سمیت اور ایک دن ان کو رگریٹ ہوا کہ کوئی ایک پورا انسیڈنٹ ہے وہ میں اس میں نہیں جا رہا کہ بھئی میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں میں نے کوئی نالجی نہیں لی میں تو بالکل ہی ایسی مطلب بس لوہے کو موڑتا رہتا ہوں کوئی مجھے کوئی ورثوائل نالجی پھر انہوں نے سیکھنا شروع کیا بہت بڑے عالم بڑھ لیکن یہ انسان کے اندر سے وہ ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے باہر سے تھوپا نہیں جاتا کسی بچے کو پکڑ کے آپ اسے شیکسپیر یا غالب نہیں بنا سکتے کسی بچے کو پکڑ کے آپ اسے عالم دین نہیں بنا سکتے جبرن اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ خود ہی ڈیولپ ہوتا ہے آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں ہمارے پروگرامز میں